موسیقی میڈم شاہین انتھنی ڈائریکٹر ایم سینٹر سماجی کارکن فاروق قیوب سماجی کارکن شوکر جاوید اورنگزیب آریر فرکی سیویر سپیکٹر مورٹر وی پولیس ماہر دلیم آمر شہزار ویٹو سماجی کارکن ابرار سوثرا مولانا عبدالرحمن چیرمن بینوی مل صاحب ہم آنگی اور دیگر مسلمہ وسیحی محسوسین کی ایک کسی تعداد نہیں شرکت کی اس موقع پر کلچر پروگرام کے حوالے سے پنجابی لوگ گیت شاعری اور تقریف پیش کر کے شرکہ کو محفوظ کرتے ہیں فروغ پنجابی کلچر امن و ہم اہنگی کا پیغام دیا گیا اس موقع پر پاکستان کے مقبول لوگ فنکار سائی محمد ریاض اور ساتھ لوگ نے آرفانہ کلام سنا کی پروگرام کو مزید حسن اور نکھار بکشا اس موقع پر اورنگ زیر پارک بھٹی نے کہا کہ پی ڈی ایف کی کلچر کو فروغ دینے کے لیے خدمات قابل تعریف ہے اور ہم اس کے شانہ بشانہ کام کرنے کے لیے حاصل ہیں میڈم شاہین اینتری نے کہا کہ پی ڈی ایف پنجابی کلچر کے زیادہ سے ماستے میں امن بھائشارے اور زرد کو فروغ ملا ہے ابرار سوترا نے کہا کہ پی ڈی ایف کی خدمت سے مزدور طاقتور ہوا خاص طور پر سیرنٹری ورکر اور جومیسٹرک ورکرز کے لیے پنجاب جومیسٹرک ورکرز ایکٹ 2019 کی اگاہی قابل تعریف ہیں آمیش ایزار برٹو نے پانچ فیصد جاب کوٹا اور دو فیصد تعلیمی داخلہ کوٹا پر تفصیلی روشتی دالیل لالا روینڈینین نے اس حالے خیان کرتے بھی کہا کہ پی ڈی ایف لوگوں کو آپس مجورنے کے لیے کلچر پروگرام ناکت کرواتی ہے جس سے سماجی ہم اہنگی کو فروغ ملتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں رشتوں کو مضبوط کرنے اور خانداری روائیات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے اجاز بھٹی نے امن اور سماجی ہم اہنگی کے حوالے سے شاعری پیش کی مولانا عبدالرحمان نے اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ پی ڈی ایف معاشرے میں امن کے قیام کے لیے پروگرام ناکت کرواتی ہے اور ہم اس کا بھرپور صاحب دیتے ہیں اور دیگر موززین نے کلچھے پروگرام کے حوالے سے اظہارے خیال کرتے ہوئے فروغ امن اور ہم اہنگی کے لیے پی ڈی ایف کے سی جی ممران کی قابش کو صراحہ اور کامیہ پروگرام کی مبارک بات پیش کی برادکاسٹر ایف ایم تران میں میڈم دلد ناہیت نے ایم سی کے فرائز سر انجام دے کر پروگرام کو چارچان لگا دیئے سی جی کے سینئر ممران افتقار پرویز نے شرکہ کی آمد پر اظہار تشکل پیش کیا